انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور سے ملنے جیو آر ون میں ان کی سرکاری رہائش کا پہنچے خود باہر آ کر استقبال کیا پڑھائی تو ڈاکٹری کی کی آپ پولیس میں گئے اس کی کیا وجہ تھے جب یہ ڈاکٹری کی پڑھائی میں نے کمپلیٹ کی تو پنجاب پبلیس سویس کمیشن کا کئی سال اگزیم ہی نہیں گوا ڈاکٹرز کے اپورچنیٹیز کم ہوتی گئیں اور زیادہ تر ڈاکٹرز یو ایس ایم ایلی کر کے باہر جا رہے تھے میرا بھائی آلیڈی امریکہ میں تھا تو اس ویسے میں نے فیصلہ کیا کہ پیرنٹس یہاں پہ ہیں پھر میری والدہ کو کینسر ہوا اور ان کا علاج جاری تھا تو پاکستان میں رہ رہے تھے تو ایک بھیڑ چال چل رہی تھی کہ سی ایس ایس کر لیتے ہیں تو بہت سارے کینگ ایڈویڈ کے لڑکوں نے میں خاصے ہمارے بیچ کے دس کے قریب ہیں اسی ایس ایس کر گئے زیادہ تر ایم ایرکہ چلے گئے کیا پولیسنگ کے دوران ڈاکٹری کی تعلیم کام آئی؟ ہاں سرجری کے طور پہ بھی اور میڈیسن کے طور پہ بھی یعنی کچھ چیزوں کا علاج کرنا پڑتا ہے کچھ چیزوں کو ایکسائز کرنا پڑتا ہے پولیس تو دب دبے اور روب اور خوف کا نام ہے لیکن آپ کی شخصیت بڑی نرم ہے یہ اتضاد نہیں؟ میرے خیال سے یہ اتضاد صرف منافقت کے طور پہ دکھانے کے لیے ہی ہے آپ سخت ہیں اندر سے؟ ہاں اندر سے سخت ہونا پڑتا ہے آپ جب دیکھتے ہیں کسی بچے کو ریپ ہو کے اس کی لاش جب ڈکیتی کے اندر بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے ماباب کو باندھ کے ان کے سامنے جب آپ مرڈرز دیکھتے ہیں کہ ایک فرقہ یا ایک مذہب کے لوگ اپنی عبادتگاہ میں جا رہے تھے پر سکون طریقے سے فائرنگ یا بوم بلاس کر دیا گیا اور پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں لوگ ملزم اور وہ ہس رہے ہوتے ہیں وہ یہ مانتے ہی نہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو پھر لازمیات ہے غصہ بہت سخت آتا ہے آپ نے پولیس کے اندر بڑی اصلاحات کی بڑی مراد دیں لیکن جو پولیس کا تاثر ہے کہ یہ عوام مخالف ہے اس کو عوام دوست کیسے بنائیں گا یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھئے ہم نے پہلے سٹیپ کے اندر اپنی پولیس فورس کو یکجا کیا اور میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ جا کے پورے پنجاب میں کسی کانسٹیبل سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا پولیس کی آج ورکنگ انوائرمنٹ بہتر ہے یا کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک ایک یونٹ بن گیا ہے کہ نہیں ہم نے تھانے میں سروسز کو کرائم سے لہدہ کر دیا ہے خدمت مراکز بنائے ہیں ہمارے جو خدمت مراکز ہیں ان کے اندر کرائم نہیں دیکھا جاتا یعنی آپ کو اگر ویریفیکشن لینی ہے لائسنس لینا ہے ڈوپلیکٹ لینی ہے اف آئی ایر کی کاپی لینی ہے وہ تو خیرہ ویب سے بھی اب لے سکتے ہیں یہ تمام چیزیں کے لیے آپ خدمت مرکز جائیں گے ڈیڑھ کروڑ لوگ وہاں جا چکے ہیں جو شہریوں کو عزت احترام اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ہماری ٹریننگ کی ریجیم ہم نے چینج کی ہے وہاں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے آج کہ ہم نے کس طرح اپنے کانسٹیبلز کو جو میں خاص طرح پر لیڈی کانسٹیبلز شامل ہیں تقریباً ہم نے دھائی ہزار لیڈی کانسٹیبلز کو ہم نے بھرتی کی اور ان کو ایسا ٹرین کیا ہے اور ہم نے ان کو بینل اقوامی داروں سے ویکٹم سپورٹ آفیسر کی ٹریننگ دی ہے آپ کہاں کام پڑے میرے والے سرکاری ملازم بلکہ میری تو چوتھی جنریشن ہے میرے دادا میرے پردادا سارے سرکاری نوکر تھے والے صاحب کیا کرتے تھے والے صاحب میرے انجینئر تھے ایرگیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے تو وہاں پہ میری جب ان کی پوسٹنگ ہوتی تھی ان کے ساتھ ہمارے سکول بھی چینج ہوتے تھے تین تین سال کے ٹینئور ہوتے تھے وڑائے صاحب اور ہم وہیں پر پرہ کرتے تھے مینسپل جونئر مارڈل سکول گجرات ہے پریزنٹیشن کارنوینٹ جیلم ہے فیڈرل گورنمنٹ کالیج جیلم میں وہ ہے اس کے بعد میں جہاں میرے سب سے زیادہ میرے پر انسلنس ہوا وہ اس وقت گیرزن پبلک کہتے تھے اب آرمی پبلک سکول رحمیار کان ہے جہاں میری زندگی کی سب سے اچھی یاد ہے وہاں سے گورنمنٹ کالیج لاہور ہے جہاں ہماری ساری فیملی جاتی رہی اور اس کے بعد کنگ ایڈورڈ ہے دیکھ سب جو برطانیہ میں پولیس مین جو ہے اس کو ایک اپنا دوست سمجھا جاتا ہے لیکن پاکستان میں جو پولیس والا ہے اس سے کسی یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ تعاون کرے گا وہ ایک تحکم کی ایک جو سختی کی نشانی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کریں گے آپ پولیس کے امپریشن خراب کہاں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لارڈ اورڈر سیچویشنز میں جہاں سرکار کہتی ہے سٹیٹ کہتی ہے حکومت کہتی ہے کہ یہاں سے آگے نہیں جانے دینا اور دوسری طرف ہمارے امپریشن خراب ہوتا ہے ناکوں کی کرپشن پہ ہم لوگ بلا وجہ جو ناکہ بندی کرتے ہیں اور ہم وہاں پہ لوگوں کو میلٹریڈ کرتے ہیں وہاں سے ہمارے امپریشن خراب ہوتا ہے اور جو عوام محکوم ہیں اور ہم کوئی حاکم ہیں وہ جو ڈڑنے مارنے کی ویڈیوز ہوتی ہیں اس پہ سے زیادہ امپریشن خراب ہوتا ہے